ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اتراز ہو میری تخریر پر ان کا پورا حق ہے مگر میری عزیز دوستو اور بزرگو یہ وقت ہم سے پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو کوئی نہیں اٹھے گا یاد رکھو آج اتر پردیش میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سروے کے نام پر کوئی نہیں کہتا کوئی نہیں کہتا اس بارے میں ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ مدرسے کا سروے غلط ہے اگر سروے کرنا ہے تو سب مدرسوں کا سب سکول کا سروے کرو مگر تم ان مدرسوں کا کیوں کر رہے ہو جو حکومت سے سرکارز ایک پیسہ نہیں لیتے آخر تم کو اسی مدرسے میں آ کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے ارے تم پورے سکول کا کرو کرسٹین مشنری سکول کا کرو آر ایس ایس کے سکولوں کا کرو پریویٹ سکول کا کرو سرکار کے سکولوں کا کرو کتنے ٹوائلٹ اس میں ہیں کتنی بجلی ہے کتنا پینے کا پانی ہے مگر نہیں سب کو چھوڑ کر صرف ہمارے مدرسوں پر نظر تم کیا دیکھو گے اس میں تم کو کچھ نہیں ملے گا اس میں سوائے اس میں اللہ کی وحدت کی تعلیم دی جاتی ہے آو میں تم کو دعوت بھی دیتا ہوں اس کی وہ بھی پڑھ لو تم مگر آپ ہمارے مدرسوں پر پھر ہجاب کا مسئلہ انہیں آخر ہم کیا کریں بتائیے ہر چیز پر ہمارے مدرسے خطرے ہمارا ہجاب خطرہ ہماری داری خطرہ ہماری ٹوپی خطرہ ہمارا کھانا خطرہ آخر ہے کیا بتاؤ پھر ہے کیا بتاؤ پھر کیا بچے گا اب ہماری مسجد پر بھی آگئے آپ اب مسجد پر بھی آگئے اس پر بھی کوئی پاٹی کچھ نہیں بولتی بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ اتمنان میں مدرہو کہ نہیں نہیں وہ ایک دیوانہ ہے وہ ایسی بول رہا ہے نہ نہیں آپ سب کو بولنا پڑے گا جب آپ بولیں گے تو دنیا اٹھے گی سنے گی اور دنیا سمجھ جائے گی کہ ہاں ایک دیوانہ نہیں یہ پورے لاکھوں کی تعداد میں سب کے سب لوگ خوشیار ہو چکے ہیں باقبر ہو چکے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بزرگو خاموشی بزدلی ہے خاموشی بزدلی ہے یاد رکھو اور بھارت کے سمیدان میں آپ کو بولنے کا اختیار ہے آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو لڑنا پڑے گا پورا من طریقے سے اور یہ لڑائی میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے میں یہاں پر اپنی مقبولیت میں اپنی پپولارٹی میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آئے واللہ میری نیت کو جانتا ہے میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مسلمانوں کے نیتہ بنے تاکہ آپ مسلمانوں کے خائد بنے تاکہ آپ مسلمانوں کے لیڈر بنے اور جب یہاں سے وہ کھڑا ہو جائے گا تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ساتھ دی نویسی اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور اس کو سامنے رکھ کرکائے گا کہ تم خیادت کرو راجستان کے مظلوموں کی تم ان کے مقدر کے فیصلے تائے کرو کب تک ہمارے مقدر کے فیصلے کوئی کانگرس اور بی جے پی کرے گی موسیقا 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 موسیقی